بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام بزرگوں دوستوں بھائیوں کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے سب ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ درود دے پاپ پڑھ لیں آج ہم اسن کے بارے میں جانیں گے کہ اسن کسے کہتے ہیں اور اس کی کون کون سی اقسام ہے جب ہم خود سکول میں بچمند میں پڑھا کرتے تھے اب بھی ہم طالب علمیہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس وقت ہمارے ٹیچر ہمیں ایک لفظ کلمہ کا بار بار کہا کرتے تھے لیکن ہم نہ جانے کیوں ابحام کا شکار تھے کہ آخر یہ کلمہ ہوتا کیا ہے تو چلتے ہیں سب کی طرف سب سے پہلے کلمہ وہ لفظ جو کچھ نہ کچھ معنی رکھتا ہو اور سننے والے کی سمجھ میں بھی کچھ نہ کچھ مفہوم کچھ نہ کچھ معنی آ جائے اسے ہم کلمہ کہتے ہیں مثلا ایک شخص کہتے ہیں پانی روٹی زمین آسمان سونا چاندی تو کچھ نہ کچھ معنی اس کے سمجھ آ رہے ہیں ہم تو جب جس لفظ کے کچھ نہ کچھ معنی سمجھ آ جائیں اس کو کلمہ کہتے ہیں اب ہم چلتے ہیں اسم کی تاریخ کی اوپر اور اس کی اقسام کی اوپر اور سب سے پہلی بات ہے اسم کہیں گے کسی جگہ شخص یا چیز کے نام کو مثلا پاکستان لاہور اینک کوٹ کرسی چارپائی تو یہ سارے اسم ہیں اب ہم اس اسم کی اقسام کے اوپر جاتے ہیں پہلی قسم ہے اسم جامد دوسری ہے اسم مشتق تیسری ہے اسم مصدر چوتھی ہے اسم مورفہ اور پانچویں ہے اسم نقرا تو ہم اسم کی پہلی قسم کی طرف چلتے ہیں اسم کی پہلی قسم ہے اسم جامد جامد کے مہنی ٹھوس یا جمع ہوا کے ہیں یعنی وہ تمام بیجان شیعہ جو ہمارے اردگرد موجود ہیں وہ اسم جامد کے زمرے میں آئیں گی مثلا کرسی میز ٹوپی اینک وغیرہ اب یہ جو اسم جامد ہے یہ نہ تو خود کسی اسم سے بنتا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی اور اسم بن سکتا ہے یعنی وہ اسم جو خود نہ کسی اسم سے بنے اور نہ ہی اس سے کوئی اور اسم بنے اسم جامد کے لائے گا جامد کے ویسے بھی معنی سے ہی وہ آشکارہ ہو رہا ہے کہ رکا ہوا اپنی جگہ ٹھہرا ہوا دوسرا ہے اسم مشتق مشتق کے معنی نکلنا یا اخذ کرنا کے ہیں اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی مستر سے بنایا جائے مثلا وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والا مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا ان تین مصروں میں پہلے مصرے میں پانے والا دوسرے مصرے میں لانے والا اور تیسرے مصرے میں کھانے والا اسم مشتق کے لاتے ہیں مصر کی ایک پہچان یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے آخر میں نہ آتا ہے کھانا کھانا سے کھانے والا پینہ پینہ سے پینے والا لکھنا لکھنا سے لکھنے والا تو یہ اس کی اسم مشتق کی مثال ہوئی اب ہم چلتے ہیں اسم مصدر کی طرح وہ اسم جو خود تو کسی مصدر سے نہ بنا ہو مگر اس سے مقررہ قائدوں کے مطابق کئی نیل فارس بنائے جائے ہیں مثلا پڑھنا سے پڑھو دیکھنا سے دیکھو بنانا سے بناوٹ چلنا سے چلو وغیرہ مصدر وہ اسم ہوتا ہے جو جیسے میں نے پہلے دیتا ہے جو کام کرنے کے معنی دیتا ہے لیکن اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا یعنی لکھو پڑھو کھاؤ چلو اس میں آپ کو کام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے کچھ نہ کچھ کام کرنا ہے لیکن کب لکھو کب پڑھو کب کھاؤ زمانے کا کوئی ذکر نہیں ہوتا جب زمانے کا ذکر نہ ہو اور کام کا حکم ہو تو اسے ہم کہیں گے اسم مسلک مسلک کی علامت بھی میں نے بھی آپ کو بتائی ہے کہ اس کے آخر میں نہ آتا ہے اب ہم چلتے ہیں اسم مورفہ کی طرف اسم مورفہ کسی خاص شخص جگہ چیز کے نام کو کہتے ہیں مثلا قائد اعظم تاج محل منارے پاکستان شائی مسجد وغیرہ اب ہم ہر ایک کو قائد اعظم نہیں کہہ سکتے ہر شخص سے لمع اقبال نہیں ہوتا ہر شہر لاہور نہیں اور ہر جگہ منارے پاکستان بھی موجود نہیں ہے تو یہ خاص جگہ ہیں خاص شخصیات کے نام ہیں تو جب وہ خاص شخصیات اور خاص جگہوں کے ہم نام لیں گے تو اس کو ہم کہیں گے اسم مورفہ اسم مورفہ کی بھی آگے اقسام ہے اس کی ایک قسم اسم علم اسم زمیر اسم اشارہ اور اسم موصول بھی ہیں اب ہم آخری جو اسم کی قسم ہے اس کی طرف چلتے ہیں وہ ہے اسم نقرہ وہ اسم جو کسی عام جگہ شخص یا چیز کا نام ہو مثلا لڑکا لڑکی کرسی میز تو یہ عام ہیں کون سی کرسی کوئی بھی کرسی کون سا لڑکا کوئی بھی لڑکا کون سی علماری کوئی بھی علماری تو یہ عام نام ہوئے تو جب یہ عام نام ہوں گے تو ہم ان کو اسم نقرہ کہیں گے کلمہ کی تین قسمیں ہوتی ہیں پہلی اسم دوسری فعل اور تیسرا حرف اسم جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کسی بھی چیز جگہ یا شخص کے نام کو کہیں گے فعل کہیں گے کسی چیز کا ہونا سہنا یعنی عمل میں آنا اور حرف کہیں گے وہ جو اسم اور فعل میں تحلق کو قائم کرے مثلا کار کی کے سینے وغیرہ آج ہم نے اسم کی تعریف اسم کی پانچ اقسام ان کی مختصر تعریف اور کلمہ کے بارے میں پڑا امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پہ مجھ پہ ہم سب پہ اپنا رحم کرم اور فضل فرمائے اپنی خصوصی دعاوں میں یاد رکھئے گا و السلام